رمضان کریم ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کون سے کام بھولے سے ہو جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا تقریباً جتنے بھی مبتلات روزہ ہیں ان سب میں یہ شرط ہے کہ ان کو عالمن و آمدن جانتے ہوئے انجام دیا جائے تو وہ روزے کو باطل کرتے ہیں کسی کو یاد ہی نہیں تھا میں روزے سے ہوں اس نے اٹھ کے ناشتہ کر لیا اصلا پورا فل فلیج ناشتہ اس کو یاد ہی نہیں تھا میں روزے سے ہوں ہوتے ہیں ایسے لوگ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ہم لوگوں کی ایک مشکل ہے ہم کہتے ہیں اگر ہمیں نہیں مل رہا تو کسی اور کو کیوں ملے دیازہ اگر ہمارے سامنے کوئی ناشتہ کر رہا ہو کم فوراں پیج میں کودیں گے تھے تمہارا روزہ نہیں ہے گیا اصلا آپ کو کس نے کر کے اس کا ناشتہ خراب کریں مگر آپ کا کیا حال ہے اس ناشتے سے اس کا روزہ باطل ہوگا نہیں ہوگا نا تو پھر کیوں بول رہی ہے اس کو جی اس کا کیوں ہوگا اس کا نا کھانے سے تو ہو نہیں رہا اس کا نا کھانے سے کیسے ہوگا نہیں نہیں لہذا میں آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ آپ یہ زہمت نہ کیا کریں کوئی کھا رہا ہے چپکے سے کھانے دیں اس کو دیکھیں دو صورتیں ہیں یا وہ جانبوج کے کھا رہا ہے درست یا وہ بھولے سے کھا رہا ہے حالت جانبوج کے کھائے گا تو اس ٹیبل پر بیٹھ کے نہیں کھائے گا یا تو روزہ رکھا ہوا ہی نہیں ہوگا اس لئے کھا رہا ہوگا آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ مسئلسہ ہوتے ہیں بہت سارے شور حضرات نہیں رکھتے ہیں یا گھر کے مرد نہیں رکھتے ہیں جن کے تھوڑا ہارڈ ورکنگ ٹائپ کے کام ہیں ان کے آپ کو پتہ اس نے نہیں رکھا وہ روزہ اور آپ کے بولنے سے اس نے رکھنا بھی نہیں ہے تو بھی بولنے کے فائدہ نہیں ہے اور اگر بھولے سے کھا رہا ہے تو اگر آپ کو نہیں مل رہا تو اس کو کھانے نہیں یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ کو نہیں مل رہا تو کسی کو بھی نہ ملے لہذا اگر کوئی شخص بھولے سے کھا لے یا پی لے بچیاں آتی ہیں سکول کالیج سے آتی ہیں آج کل تو خیر چھٹی ہیں لیکن آتی ہیں بلاخر آتے ہی سیدھی ہو گئی فریج کھولا پانی پی لیا ادھر سے ہی ماں نے چیخ مار دیا ہے یہ تمہارا تو روزہ تھا اس نے ضرورت نہیں ہے بولنے کی لہذا اگر کسی کو آپ کھاتے پیتے دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بھولے سے کھا پی رہا ہے تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کھانے پینے دیں اس کے اس کھانے پینے سے اس کا روزہ باطل نہیں ہو رہا یہی کام باقی مبتلات روزہ کا ہے جب تک کہ آپ جان بوجھ کر ان کاموں کو انجام نہ دیں یعنی آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ آپ روزہ سے ہیں کیونکہ ایک بحث آتی ہے وہ کذا اور کفارے کے باب میں آتی ہے لیکن میں اس کو بھی نہیں چھیڑنا چاہ رہا کیونکہ ابھی صرف انہوں نے پوچھا کن سے روزہ باطل نہیں ہوتا تو میں اتنا ہی جواب دینا چاہ رہا ہوں اور وہ یہی ہے کہ آپ جانتے بوجھتے اور اختیاری حالت میں جب کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو وہ ہے جو روزہ کو باطل کرتا ہے آپ جا کے مسئلے پڑھئے کہا سر پانی میں ڈبونا اس میں بھی یہ شرط انہوں نے لگایا ہے یعنی تقریباً ہر جگہ بیان کی ہے میں موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ گبار کے اندر جا کے دیکھیں اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے جھوٹ باندھنا اس میں بھی یہ بات کی ہے تو ہر جگہ پہ یہ شرط انہوں نے لگایا ہے کہ آلیمن و آمیدن اگر کوئی شخص اس مبتل کو انجام دے تو اس کا روزہ باطل ہوتا ہے اگر آلیمن و آمیدن نہیں ہے بھولا ہوا ہے غافل ہے اس کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ آج روزہ ہے اور وہ کھا پی رہا ہے روزہ رکھ کے بھول گیا ہے اور پھر مثلا کھانا کھا لیا اس نے پانی پی لیا چائے بنائی اس کے سر میں در شروع ہو اس نے کہا صبح سے چائے نہیں پی گیا جا کے چائے بنائی اور چائے پی رہے ہیں اب آپ کو دیکھیں اور آگے گزر رہے ہیں بس یہی کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ کوئی کام آپ انجام نہ دیں یہ ہو گئے جناب علی پہلا سوال دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ غسل کا طریقہ صحیح نہیں تھا سابقہ نمازوں اور روزوں کا کیا حکم ہوگا دیکھیں اگر تو جاہل ایک قاصر ہے آپ کو معلوم ہے کہ جاہل دو طرح کے ہیں اچھا جاہل یہ عربی والا جاہل یہ اردو والا جاہل نہیں بولا جا رہا آپ لوگوں کو گھورائیے گا نہیں خیر مانا دونوں میں ایک ہوتا ہے لیکن اردو میں تھوڑا سا سخت ہو گیا کام جاہل یعنی نہ جاننے والا جس کو مسئلہ نہیں معلوم انہوں نے کہا گھسل کا طریقہ نہیں آتا تھا مجھے گھسل کا طریقہ نہیں آتا تھا میں اپنے نانے کو ہی گھسل سمجھتا تھا ایک تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے میں آپ کی خدمت میں مجھے یاد نہیں ہے کہ ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سوال پوچھا گیا اغسیستانی کی سائٹ پہ موجود ہے یہ سوال کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ گھسل کا طریقہ اس کو نہیں پتا تھا اور وہ گھسل کرتا رہے تو اس کا یہ نمازوں روزوں کا کیا حکم ہے تو انہوں نے یہ بات کہی ہے وہاں پر کہ اگر وہ دیکھیں بعض وقت اتفاقات ہوتے نا جو اس کا نہانے کا اسٹائل تھا اتفاق سے اتفاق سے وہ ویسے ہی تھا جو گھسل کا اسٹائل ہے کیونکہ گھسل کے میں اور نہانے میں کوئی بہت زیادہ عام طور پر جب انسان نہانا شروع کرتا ہے تو کان سے شروع کرتا ہے سر سے ہی شروع کرتا ہے نا صرف جو مسئلہ آتا ہے میکسیمم وہ یہ آتا ہے کہ شاید آپ پانی سے باہر نہ نکلے ہو اور یہ وہ اس ٹائب کی چیز ہیں ورنہ شروع تو سر سے ہی کرتا ہے اور جو نہاتے ہیں جس طریقے سے ہم لوگ خاص طور پر نہاتے ہیں تو یہ بھی آپ تصور کرنا ذرا مشکل کام ہے کہ آپ کہیں کہ جی آدھا بدن یا کچھ بدن کا حصہ خوشک رہ گیا ہو ہم تو قلت ہے آپ میں بھی ماشاءاللہ کسرت ہے آپ کی طرح نہاتے ہیں لہٰذا یہ بھی مشکل حل ہو جاتی ہے تو یہی انہوں نے کہا آگا سیستانی نے کہ اگر فرض کریں کہ اس کو ترتیب حاصل ہو ہی رہی ہے آٹومیٹیکل یعنی جس طرح سے وہ نہاتے وہ اسی طرح سے ہی ہے تو اشکال ناندارہ اس کا غسل بھی صحیح ہے اور نماز روزے خود بخود صحیح ہو جائیں گی یہ تو ایک چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ عام طور پر وہی والی بات ہے کہ غسل کا طریقہ نہیں آتا تھا کہ مطلب یہ ہی ہوگا کہ کوئی ترکتر بلاخر نہانے میں بھی انسان سارا سرور گردن تو دھوتا ہی ہے نا یہ ہو سکتا ہوگا میکسیموم کے جی ترتیب بگاڑ دی اس نے اس نے مثلا پہلے بدن دو لیا یا خیال نہیں رکھا پہلے بدن دو لیا سرباد میں دوتا تھا اس طرح کی کوئی چیز کہانی کر لی اس نے تو اس میں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ اگر تو جاہل قاسر تھا یعنی یہ جو نہیں پتا تھا اس کو نہ جاننے میں قصوروار نہیں تھا مثلا اس نے سیکھا تھا غلط سمجھا سمجھانے والے نے غلط سمجھایا اور اس کو اتبیران تھا اس کے اوپر لہذا اس نے اس کے کہنے پر عمل کر لیا تو اس صورت میں اشکال نہ دارد اس کا غسل صحیح ہے اور نتیجتا نماز و روضہ بھی صحیح ہو جائے گا لیکن اگر یہ جاہل جاہل مقصر ہے یعنی اس کو سیکھنا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں سیکھا اور اپنی مرضی سے ایسا غسل کرتا رہا تو فرماتے ہیں کہ پھر غسل تو صحیح نہیں ہے لیکن نمازوں کی قضاء کرنی پڑے گی روضوں کی قضاء نہیں ہے تو اکثر موارد میں جہاں پہ غسل میں غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی اشتباہ ہو جاتا ہے غسل آپ نے کیا ہے لیکن اس میں کہیں غلطی ہو جاتی تو اکثر جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر نمازوں میں قضاء آتی ہے لیکن روضوں میں قضاء نہیں آتی روضے آپ کے صحیح مان لیے جاتے ہیں اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل يا مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل موسیقی اللہ جل اللہ جل اللہ جل يا صاحب السماء اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل موسیقی